بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے میں آپ کو ہوم ایڈ ریمیڈی جو شاندہ بنانا آپ کو آج گھر میں بکتا رہا ہوں اس کے جو اجزاء ہیں وہ آپ لوگ نوڈ فرما لیجئے گا سب سے پہلے آپ نے لینے ہے دو کپ پانی دو کپ پانی بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے اور اس میں آپ گاؤ زبان لینے گے بلکل ایک چھٹکی وہ ڈال دیں گے بڑی علائچی جو کہ گلے کے لئے بہت فائدہ مند ہے پیٹ کے امراض کے لئے بہت فائدہ مند ہے اس کے علاوہ کانسٹیپیوشن مطلب قبض کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے بڑی علائچی ایک عدد ڈال دیں گے چار دانے آپ چار دانے چار سے چھ دانے ان آپ کے کھول کر ڈال دیں گے اور ایک عدد لانگ ڈال دیں گے بنفشہ بنفشہ کے آپ نے پتے رہنے ہیں پانچ سے چھ وہ ڈال لیں بنفشہ جو پورا وہ گھاس پوس ملتا وہ نہیں آپ نے ڈالنا صرف پتے ڈالنے بنفشہ کے یہ آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا بنفشہ کے پتے ڈالنے ہیں یہ جو سائٹ پر گھاس ہے یہ آپ نے نہیں ڈالنا اور اس کے علاوہ آپ نے بھی دانا پانچ سے چھ دانے اس کے ڈالنے ہیں آپ کو چیزیں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ ذرا نوٹ فرما لیجئے گا دو کپ پانی گاؤ زبان ایک چھٹکی بڑی لائچی ایک عدد چار سے چھ دانے اناپ کے لونگ ایک عدد بنفشہ کے پتے اور بھی دانا چار سے پانچ دانے اگر تو آپ کو شگر نہیں ہیں تو آپ اس میں چھیلی بھی ملٹھی استعمال کر سکتے ہیں اگر شگر ہے تو آپ اس میں ملٹھی کا استعمال نہیں کریں گے اچھا ان سب چیزوں کو آپ دو کپ جو پانی بوائل آپ نے رکھا تھا اس میں ڈال کر اتنا پکا لیں اتنا پکا لیں کہ یہ ایک کپ رہ جائے ایک کپ رہنے کے بعد پھر آپ اسے چھان کر آپ پی سکتے ہیں لیکن اس میں اناپ اور بھی دانا اس کو آپ نے نہیں چھاننا اناپ اور بھی دانا کو آپ نے نہیں چھاننا باقی چیزوں کو آپ چھان کر پی سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ لوگوں کو شگر نہیں ہیں ایک چیز آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو خصوصاً یہ ضرور دیا کریں اس دشاندہ میں آپ شہد ایڈ کر سکتے ہیں شہد ایڈ کر کے پی سکتے ہیں اور دن میں یہ دو بار آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ پہلے دن میں آپ کو بہت اچھے ریزارٹس ملیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہوں گی میری ویڈیوز پسند آتی ہو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئی گور کو دوانا مت بولیے گا کیونکہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو ہوم ایڈ ریمیڈیز پہنچ ہو گیا